اسلام علیکم دوستو میرا میں تھے یہ ویڈس پر ڈالی یوٹیوب چینل میں خوش شام دی کرتا ہوں آپ کو راج آپ کے لئے ایک زبادہ جوپس کی فارمیش لے کے ہوں جو ہائر ایڈوکیشن ایچی سی نے اناؤنسمنٹ کی ہیں اور ایچی سی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پورے پاکستان کے لئے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اور اس میں انہوں نے دو ایڈوریزمنٹ اناؤنسمنٹ کی ہیں جن میں ایک ایڈوریزمنٹ میں کچھ ہائی لیول جوپس ہائی ایڈوکی دونوں کا طریقہ ایک ہے اور ایچی سی کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان کی اپنی ہی ویب سائیڈ ہے جہاں پہ یہ جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور وہیں پہ جا کے آپ نے اونر اپلائی کرنا ہوگا اور اونر اپلائی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سکوریاں نہیں کروانے صرف آپ نے جو ہے ایک چلان پی کرنا ہے جو ان کا ہے سکس ہنڈر روپیز کا ایک ہر جوپس کے لیے الگ سے آپ کو چلان پی کرنا ہوگا تو اس لیے ہے آپ نے وہاں پہ چلان پی کرنا ہے جس جوپس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس جوپس کے لیے اپلائی کریں گے اور اس کا آپ چلان پی کریں گے اور نیچے سمیٹ کا بٹنوں کا سمیٹ کر دیں گے تو آپ کی جو ہے اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی اور آپ کو انٹو ٹیسٹ کے لیے پہلے بلایا جائے گا آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ کے قریبی جو کوئی سینٹر اگر ہے جہاں پہلے بھی کوئی تیسٹ ہوگا رہا ہوتے رہے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ وہیں پہ ہوگا سینٹر آپ وہی سیلیکٹ کیجئے گ اور اس کا جو مکمل جو ہے کریٹ ایریہ اور جو بس اور اس کا اپلائی کرنا کا پروسیجر جو ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں پہ فارم جا کے آپ نے اپن کرنا ہوگا یہ میں آگے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا لازٹک اگر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی سے پہلے ہی نا آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا جی کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ آہیں گی کونسی جو بس ہیں میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں تو اس پہلے ویڈیو دیکھ لیں اپنی ایجوکیشن کے مطابق دیکھیں جو جو آناؤنسمن ہوئی ہیں پھر آپ نیچے کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں باقی اسٹرگام کے ایڈی دیگئے ہے اگر آپ اپنا چینل کا لنک کو شیئر کروانا چاہ رہے ہیں ویو سبسکر کے لیے اور فری میں کر دیتا ہوں تو آپ مجھے یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں تو جلتے ہیں جی گوگل کی طرف تو آپ مجھے لیپٹو پہ کوئی بلاوزر اپن کرنا ہے اور گوگل میں جا کے لکھتے ہیں روزیو کے لکھیں گے یہاں پہ تو روزیو کے جو پر کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ کچھ کافی دن سے کافی اچھی جوب آناؤنسمن ہو رہی ہیں کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ جی اگر سکولرشپ جو آتی ہیں ان کا بھی بتایا کریں گورنمنٹ کی جو سکولرشپ ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرح سے کوئی آن لین کورس سٹارٹ ہوں اس کا بھی بتائیں تو آپ کو بتا دو کہ ایمازون کا کورس جو ہے گورنمنٹ سٹارٹ کروانے جاری ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے انڈمیشن ہو سٹارٹ ہے تو آپ یہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ان کی انٹرنشپ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کی تو اب یہاں پہ اپلائی یہ اپن کر کہ یہاں پہ آپ ان کی ڈیٹیل لے کے اپلائی کر سکتے ہیں تو کچھ فری آن لین کورس جو گورنمنٹ کرواری ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ کے یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیلال ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے سامنے موجود یہاں پر اپلیکیشن یہ ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن آپ نے اس کے برجہ کلک کرنا ہے جیسے ہمیں کلک کریں گے تو یہاں پہ جتنی بھی اناؤسمنٹ ہوئی ہیں جو بس وہ نیچے آپ کے سامنے شو ڈیٹیل لازٹ جو ہے اس کی اٹھارہ اکتوبر ہے کچھ جوپس کی دس اکتوبر ہوگی کچھ کی بیس ہے لیکن آمین ہر جوپس کی ڈیٹ بتائی گے وہ میں دکھاتا ہوں کہاں سے جا کے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جب کنسی اب یہ آ چکی ہیں ٹرانسلیٹر جس کی دو پوسٹ ہیں بیچور اور ماسٹر ڈگیو لے اپلائی کر سکتے ہیں پروفی ریڈر کی ہیں اور پروڈجیکٹ ڈریکٹر کی ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر کی ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر اور آر آئی سی کی ہیں سیسٹن ڈریکٹر اور اسیسٹن ڈریکٹر یہ تھی ایک ایڈ کی جوپ دوسری ایڈ کی جو ہے میں نیچے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ہاو ٹو اپلائی اب اپلائی کیسے کرنا ہوگا ہر جوپس کا دیکھار ایک کی طرح ہے لیکن یہ ان کے افیشل ایڈ ہیں جو دو ہیں یہ ہے ٹرانسلیٹر والا جو ہے جو جن کی جوپس کی بال کی تھی یہ اس کی یہاں پہ ڈیٹیل دی گئی ہے اور یہ ہے جی دوسرا ڈریکٹر پروڈجیکٹ اس کی بھی ہر جوپس کی آگے مزید ڈیٹیل بتائی گی ہے تو یہاں سبھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دون آئیڈ آپ نے خود دیکھ لینا ہے کوئی آپ کو ڈیٹیل یا کوئی انفر لینی ہوتا ہے تو آگے چلتے ہیں ہم آن اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے یہاں پہ کیریر ڈاٹ اچیسی پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی پہ کلک کریں گے تو آپ کو سانوے یہ دیکھیں اچیسی کی جو اپنی ہی ویبسیٹ اوپن ہو کے آجکی ہے اور یہ جوپس ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں بتاتا ہوں اگر چینل پہ نیون ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیے کریں کافی ایسے لوگ ہیں جو بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن نیچے ریڈکل کا شو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ کلک کر دیے کریں اس کا یہ ایک بار ہی کرنا ہوتا ہے اور اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے نہ ہی کوئی آپ کا بیلنس ڈیٹیکٹ ہوگا نہ ہی کوئی آپ کا موبیل ہیک ہوگا نہ ہی آپ کو نوٹفیکشن تنگ کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف جو ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے نمبرز میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا تو ان سے یہی روکیسٹر کے لائک کر دے کریں لائک سے ہمیں کونفیڈنس اور مونٹیویشن جو ہے مل جاتا آپ کے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جوب سارے ہیں میں کسی ایک کو اگر اوپن کرتا ہوں یہاں پہ جیسا کہ ویو ڈیٹیل تو ٹرانسلیٹر کے میں نے ایک پہ کلک کیا اب یہاں پہ جی اس نے اٹنشن بتا دی ٹھیک ہے جی اب نیچے آجے تو یہاں پہ ڈیٹیل آ رہی ہے ٹرانسلیٹر اوڈدو پوسٹ بی پی ایس سیونٹین سکیل آئے ایک میریموم ایک کس سے چاری سال ہے یہ جو ہونے چاہیے اوڈدو کوٹا پنجاب میں یہ ایک سیٹ ہے یہ نیچے ایڈکیشن نے بتا ہی ہوئی ہے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو انہوں نے سارے ایپلائیمنٹ ڈیٹیل کریٹ ایریہ پوسٹی ڈیٹ جو ہے لازڈڈ بتائیے جی اس کی انہیس ہے اور نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ انہوں نے وہ تریقہ سارے بتائیے چھے سو کا چلانہ آپ جائیں گے حبیب بینک میں حبیب بینک میں جا کے آپ آنسل سے دیں گے بینک سلیپ اس کو آپ فیل کریں گے اور سیمپل نام اپنا ڈی کارڈ اور فون نمبر وغیرہ یہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ انہیں سکس انڈروپیز دیں گے اور وہ آپ کو اس کی کاپی رکھ لیں گے اور ایک کاپی دے دیجئے گا تو وہ آگے پھر آپ نے آ جانا ہے آگے یہاں پہ اپلائی فارد جو اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ جو ہے لوگنگ کرنے کے لیے پہلے ریجسٹر کریں گے اپنے آپ کو یہاں پہ ریجسٹر کے بیٹر پہ کلک کیا یہ چیزیں فیل کی فیل کرنے کے بعد پھر آپ آ جائیں گے ریجسٹر کی بیٹر پہ کلک کرنے کے بعد پھر آگے وہ ایمیل اڈریس اور پاسورٹ یہاں دینا جو ریجسٹر اپنے آپ کو کرتے ہوئے آپ نے دیا تھا پھر آگے نوٹ رپورٹ پہ آپ کلک کریں گے پھر آپ نے لوگنگ پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک فارم آئے گا اس کو فیل کریں گے وہاں چلان کا بھی جو آپ نے پیئے کیا ہے وہ ڈیپوزٹ سلیپ اس کی ڈیڈیل ڈالیں گے اور سمیٹ کر دیں گے یہ پوری ڈیٹیل ہے اکسان سا پروسیجر اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے آپ کو سکتے ہیں اور پہلے آپ کو بتاتا جو کہ آپ نے جو ہے اور جو ڈیپوزٹ سلیپ پہ جو آپ لکھیں گے اکاؤنڈ نمبر جس کو پیسے بھیجنے ہیں وہ آپ نے یہ اکاؤنڈ نمبر لکھیں گے یہ دیا گیا ان کا یہ اکاؤنڈ نمبر دیا گیا اس اکاؤنڈ نمبر پر جو ہے آپ ڈیپوزٹ کروائیں گے ٹھیک ہے جی فیلال اتنے ہی اپنا خیار رکھے گا تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ